ہلو دوستو آج جو میں کہانے آپ کو سناؤں گا شاید وہ آپ کی سوچ اور آپ کا نظریہ دونوں بدل دے ایک کووہ تھا جو بہت پریشان تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنا کالا ہوں مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا جس کے گھر کے باہر بیٹوں کو بھگا دیتا ہے کوئی اپنے ہاتھوں سے کھلاتا نہیں تو اسے ایک گیانی ملے گیانی نے پوچھا کووے سے کہ تو اتنا پریشان کیوں ہے کووہ بولا کہ گیانی جی میں اتنا پریشان اس لیے ہوں کہ اوپر والے نے مجھے کیسا رنگ دیا ہے مجھے کوئی پسند نہیں کرتا جس کے گھر کے باہر بیٹوں بھگا دیتا ہے جہاں چلاؤں لوگ پسند نہیں کرتے مجھے اڑا دیتے ہیں میں بہت پریشان ہوں گیانی جی نے بولا اچھا کیا بننا چاہتے ہو کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو ہنس بنوں گا اے ہائے ہائے کتنا خوبصورت کلر اتنا سفید اتنا اچھا گیانی نے بولا کہ چلو تمہیں ہنس بنا دیا جائے لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک بار ہنس سے مل کر تو آ جاؤ کہ وہ کیسا ہے کیسا محسوس کرتا ہے اسے کتنی خوشی ہے اس کے رنگ پر اور اپنے چریتر پر کووہ بڑا خوش ہوا ہنس کے پاس گیا ہنس سے بولا ہنس بھائی ہنس بھائی تم کتنے خوبصورت ہو آہا کتنا خوبصورت کلر اتنا سفید اتنا اچھا لوگ تمہیں اتنا پسند کرتے ہیں تمہاری تصویریں خیشتے ہیں ہنس نے بولا تجھ سے کس نے بولا اتنا سفید ایسا کلر کووہ بولا کہ تمہیں بھی پریشانی ہے ہنس بولا کہ پریشانی کیسے نہیں ہوگی ایسا کلر ایسا سفید رنگ زنبر پانی میں مو مارتے رہو یہ کوئی زندگی ہے سالہ اب کووہ ہنس دونوں کے دونوں گیانی کے پاس آئے گیانی نے بولا کہ اچھا تمہیں کیا بننا ہے ہنس نے بولا کہ اگر مجھے زندگی میں کبھی موقع ملا تو میں توتہ بنوں گا گیانی نے بولا کہ چلو تمہیں توتہ بنا دیا جائے لیکن اس سے پہلے ایک بار تم توتے سے مل کر تو آ جاؤ اب کووہ اور ہنس دونوں توتے کے پاس جاتے ہیں ایک درخت کے اوپر تین چار توتے بیٹھے گئے رہتے ہیں لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتے وہ تین چار چکر اس درخت کے لگا لیتے ہیں آخر کار انہیں توتہ مل جاتا ہے توتے سے بولتے ہیں ہاں توتہ بھائی کیا کلر کتنی خوبصورت چوچ کتنے خوبصورت پر لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں پالتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں اچھے اچھے فل کھلاتے ہیں ہمیں تو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا توتہ بولا کہ کون بولا رہے تمہیں کون بولا تمہیں کہ لوگ مجھے اتنا ذرا پسند کرتے ہیں اور میں خوش ہوں کووہ بولا کہ تمہیں بھی کوئی پریشانی ہے توتہ بولا کہ بلکل پریشانی ہے پریشانی کیسے نہ ہوگی اسی پیڑ کے اوپر بیٹھا باؤں کب سے تم نے چار چکر مار لے تمہیں نظر ہی نہیں آیا یہ کوئی کلر ہے سالہ ہرے مہرہ مل جاتا ہوں کسی کو نظر ہی نہیں آتا وہ پھر گیانے کے پاس آئے تینوں گیانے کو اپنی پریشانی پتہ گی گیانے نے توتے سے بولا کہ تمہیں کیا بننا ہے توتہ بولا کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو ایک مور بنوں گا آہ 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 اتنے خوبصورت پر اتنا شاندار دکھنے میں لوگ اتنا پسند کرتے ہیں نیشنل برڈ گیانے نے بولا چلو تمہیں مور بنا دیا جائے لیکن اس سے پہلے تم جا کر ایک بار مور سے مل تو آؤ تینوں پکشی جا کر مور کے پاس آتے ہیں کہ مور بھائی اوہو مور بھائی اتنے خوبصورت پر لوگ مرتے ہیں تمہاری تصویریں کھیچنے کے لئے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ تم کب اپنے پڑوں کو کھولو اور لوگ تمہاری تصویریں کھیچیں مور بھائی کہ کون بھائی رہے تمہیں کون بھائی کہ میں خوش ہوں توتہ نے بھائی کہ آپ بھی پریشان ہو مور بھائی کہ بلکل پریشان ہو توتہ بھائی کہ آپ کس جس سے پریشان ہو مور بھائی کہ سنو اس آواز کو جو آواز آ رہی ہے اسے گور سے سنو توتہ بھائی کہ ہاں آواز تو آ رہی ہے اور دھیان سے سنو توتہ بھائی کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز ہے کس کی مور بولا کی شکاریوں کے آواز ہے کچھ دنوں پہلے میری ماں کو پکڑ لیا تھا بڑی بے درجے سے بے رحمی سے مارا ایک ایک پر اس کا نوچہ ہمیں کچھ نہیں کر پایا میری ماں کے پر نوچ کے لے گئے اب انہیں پروں کو بازاروں میں پیسوں میں بیچیں گے اور لوگ بڑے پیار سے اپنے گھروں میں سجائیں گے میری ماں کے پر مجھ سے کچھوں میرے اوپر کیا بیٹھی ہے یہ کوئی زندگی ہے سالہ توتہ بولا کی مطلب آپ خوش نہیں ہیں جہاں ایک گھنٹے کا بروسہ نہیں ہے کہ اگلے گھنٹے میں زندہ رہوں گا کی نہیں رہوں گا توتہ بولا کی اچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو بولا کی اگر میری زندگی میں کبھی موقع ملا تو میں ایک کووہ بنوں گا کووہ کے پیرو تل دھرتے کیسا گئی کووہ بولا کی مجھ جیسے کیوں بننا چاہتے ہو مور بولا کی تمہاری کیسے دسمانی ہیں کہا کی نہیں کہ تمہیں کوئی مارنے پر طولہ رہتا ہے کہا کی نہیں کبھی کس نے تم پر ہتیار لے کر حملہ کیا ہے کہا کی بلکل نہیں تمہاری مردی پڑے کھلے آقاش میں اڑتے ہو جہاں چاہتے ہو بیڑ جاتے ہو نہ کوئی تمہارا دشمن ہے نہ تم کسی کے دشمن ہو آہا کتنی خوبصور زندگی ہے تمہاری کووہ یہ سب سن کر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں چاروں گیانی کے پاس آئے گیانی نے کہا کہ ایشور نے سبھی کو بہت خوبصورت بنایا ہے کیونکہ جو اوروں کے پاس ہی ہیں نا وہ تمہارے پاس ہیں اور لوگوں کی چاہت ہے تم جیسا بننے کی اور ایشور نے تمہیں بالکل پرفیکٹ بنایا ہے کہانی دل پہ لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور کمنٹ باکس میں لکھے بتانا کہ کہانی کیسے لگی